موسیقی مطلب نیکسٹ ویک میں آ جائیں یا پھر نیکسٹ منت میں آ جائیں یا پھر چند دنوں کے اندر ہی ہمارے سامنے وہ چیزیں آ جائیں اور جیسے ہی وہ فنڈمنٹلی سٹرانگ نیوز بولش نیوز مارکٹ کے اندر پریویل کریں گی یہاں پر آ جائیں گی تو ہوگا پتہیں کیا ہوگا یہ کہ ان کے پرائزز جو ہے وہ مور دن ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اس لیے ان دو کوئنز کو میں نے یہاں پر سیلکٹ کیا ہے شیبا اینو کے ساتھ ساتھ کیونکہ شیبا اینو تو ویسے ہی امپورٹنٹ ہے لیکن اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا یہاں پر ایک اچھا چانس ہے کہ آپ پروفٹ بنا لے ایون لانگ ٹرم کے لیے بھی یہ دونوں کوئن بڑے اچھے ہیں شیبا اینو کے ایکو سسٹم کے ہی ہے تو یہ ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے دیکھنے کے لیے تھوڑا ویٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی آپ نے نہیں بھولنا اور کمنٹ کرنا تو بلکل بھی آپ نے نہیں بھولنا زیادہ سے زیادہ شیئرنگ دوستو ہونی چاہیے دوستوں کے ساتھ جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کے دوست بھی ان ساری چیزوں کا فائدہ لے سکیں گے اور کل کو وہ آپ سے کننیکٹڈ رہیں گے تو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر وہ آپ کے ریفرنز وغیرہ بھی بن سکتے ہیں اچھا یہاں پر ہوا یہ ہے کہ شیبا اینو کی ٹیم نے دوستو ایک اناؤنسمنٹ کی ہے شیبا سوایپ کے ورجن ٹو کی شیبا سوایپ میں ورجن ٹو آ رہا ہے اب یہ وہ چیز ہے جس کا انتظار سالوں سے چل رہا تھا کہ یہ ورجن ٹو کے اندر کیا کچھ لے کر آ رہے ہیں ورجن بن ورجن ٹو ورجن ٹری ایک چیز اور بھی یہاں پر دوستو آپ کے ساتھ سیئر کرتا چلوں کہ شیبا اینو کی ٹیم اٹھا سیم ٹائم ورجن ٹری پر بھی کام کر رہی ہے اب یہاں سے جن کوائنز کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان پر ترسٹ اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ ٹیم نے مئی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کے اندر شیبا اینو کی ٹیم نے شیبا سوایپ جو ہے وہ یہاں پر مطارف یا انٹروڈیوز کروایا تھا اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ چل رہا ہے اپنا غام کر رہا ہے سوایپ جو ہے وہ دوستو دیسنٹرلائز ایکسینجز ہوتی ہیں جہاں پر ٹریڈنگ ہوتی ہے پولز وغیرہ ہوتے ہیں آپ بہت کچھ وہاں پر جا کر کر سکتے ہیں آٹومیٹک مارکٹ میکنگ وہاں پر ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کا ورجن ٹو لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر اچھے فیچرز یہ لوگ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں آلٹیمیٹلی شیبا سوایپ پر کل کو جو ہے وہ بون گیس فیز کے طور پر کٹنے والا ہے تو بون کی پرائز اگر یہ شیبا سوایپ کا ورجن ٹو جس دن ریلیز ہوگا اسی دن دوستو کنفرم ہے کہ بون کا پرائز اچھا خاصا بڑھنا شروع کر دے گا اب اس کا ایک اور ریزن بھی ہے کہ آپ کے لیے بون کود بی اگوڈ انویسٹمنٹ کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس وقت بون کا پرائز تھرٹی ایٹ سینٹ تک انلی چل رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے جو ہائز بنائے یہاں پر آپ کے سامنے اس کے بعد اور یہ ابھی بھی بہت ہی اچھا خاصا کہہ لیں داؤن چل رہا ہے تو یہی موقع ہوتا ہے کسی بھی کوئن کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا آپ مطلب کوئی فلیٹ لے لیں کوئی پلوٹ لے لیں گولڈ لے لیں کوئی بھی چیز لیں بھئیہ کب لیں گے جب وہ مہنگی چل رہی ہوگی تب یا پھر جب وہ سستی مل رہی ہوگی تب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ایسٹ پر آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ ہونا چاہیے اگر یہاں پر ٹرسٹ ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کو بہت ہی سستی کے اندر مل رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ 38 سینٹ پر چل رہا ہے اگر بہت ہی زیادہ مارکٹ گر جاتا ہے تو بھی یہ 30 سینٹ تک آ سکتا ہے یہاں سے لیکن اگر یہ پرواز پکڑتا ہے دوستو تو ون ڈالر تک جانا کوئی بہت بڑا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے ویسے لانگ ٹرم کی اس کے بارے میں جو پریڈکشنز ہیں دوستو وہ ٹوئنٹی ٹو تھرٹی ڈالرز تک ہے کیونکہ اس کی جو سپلائے ہیں وہ بہت کم ہے مطلب کچھ کروڑ ٹوکن یہاں پر انہوں نے رکھے ہیں پچیس کروڑ ٹوکن ہے کچھ زیادہ نہیں ہے یہاں پر بلینز اور ٹریلینز میں ٹوکن پائے جاتے ہیں اور ان کے بھی اچھے اچھے پرائزز جو وہ آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر ٹرٹی ایٹ سینٹ میں یہ آپ کو مل رہا ہے اچھا روم کتنا موجود ہے کہ ہم کہیں کہ یار پیسہ لگ سکتا ہے آپ دیکھیں اولی ایٹی سیون پوائنٹ فور نائن ملین ڈالرز کا مارکٹ کیب ہے کچھ زیادہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ ون بلین ڈالر تک جانا ٹو بلین ڈالر تک جانا ٹین بلین ڈالر تک جانا اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچیں کتنا فائدہ ہوگا یہاں پر کمپیر اگر ہم کریں شیبا اینو کو تو شیبا اینو کا مارکٹ کیب اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راؤنڈ آباؤٹ یہ مصلاب مور دن ٹین بلین چل رہا ہے ٹین بلین ڈالر تک اگر بون کو ہم دیکھیں جو کہ خود ایک گیس فیس کے طور پر کٹنے والا ہے اس کا لیئر تھری بھی آنے والا ہے پھر شیبا سوائب کا ورجن جو ٹو ہے وہ ریلیز ہونے والا ہے بلکہ ٹری بھی آنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کر بون کو ایک بہت بڑا سٹرانگ پروجیکٹ بناتی ہے لانگ ٹرم کے اندر بھی شارٹ ٹرم کے اندر بھی آپ وہاں پر انویسمنٹ کر کے اور پروفٹس اپنے بنا سکتے ہیں تو بون کے اندر یہ پوٹنشل موجود ہے کہ وہ آپ کو یہاں پر دو سو ہنگریڈ ایکس تک کا بھی پروفٹ دے سکتا ہے اگر مارکٹ اپنے بلش ٹرینڈ میں اچھے سے آ جاتی ہے تو بون کے اندر یہ پوٹنشل موجود ہے اور ہم نے بون کی جو پرائز ہے اس کو اس طرح سے موو ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ شیبہ انو کے ایکسسٹم کا ہی ایک اور کوئن ہے اگر ورجن ٹو آف دا شیبہ سوائپ صحیح سے ریلیز ہو جاتا ہے پھر جو لیئر ٹری کی بلوکچین ہے شیبہ ریم کی وہ آ جاتی ہے اور پھر میٹر ورس کی بڑی اناؤسمنٹ کسی بھی وقت جو کہ آ سکتی ہے کسی بھی وقت آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو لیش ہے ڈوج کلر جس کو ہم کہتے ہیں اس کا پرائز بھی اچھا خاصا بڑھنے لگ جائے گا اب وہاں پر 87 ملین ڈالر ہم نے دیکھا کہ پیسے لگے ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو only 26 ملین ڈالر لگے ہوئے تو یہاں پر آپ خود اندادہ کریں کہ 200 something جو ڈالرز ہیں وہ تو لگ ہی سکتے ہیں یا ایک بلین ڈالر تک اس کا کل کو مارکٹ کے پہنچ جائے تو یہاں پر ایک بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے ریزن ایز کہ میں یہاں پر اس کو کنسیڈر کر رہا ہوں دوستو وہ یہ ہے کہ اس کی جو سپلائے ہے وہ only ایک لاکھ کوائن ہے کوائن تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اب لیکیوڈیٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کی پرائز جو ہے وہ اس کی لیکوڈیٹی کو آرام دے بنا دے گی کیونکہ لوگ تھوڑا تھوڑا پورشن کر کے اس کو بائے کریں گے تو یہ ساری کل چیزیں جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں وہ ملا کر آپ نے اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ یہ تینوں کوئن not only شیبا اینو شیبا اینو کے ساتھ ساتھ آپ کو بون اور پھر لیش کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں دوستو کہ شی ٹوکن جو ہے وہ بھی آنے والا ہے لیکن شی کے نام پر بہت سارے ٹوکن آلریڈی آ چکے ہیں ٹیم کی جب تک کوئی announcement نہیں آتی تب تک آپ نے شی کے نام سے کوئی بھی اور scheme type token buy نہیں کر لینا آپ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی شیبا اینو کیونکہ ایک popular project ہے تو شیبا اینو کی ٹیم ایک announcement کسی چیز کے بارے میں کر دیتی ہے تو جو اس کے مرض ہیں وہ اس کا بڑا فائدہ لینا شروع کر دیتے ہیں آپ نے ہمیشہ ان ساری چیزوں پر دھیان دینا ہے بات کر لیتے ہیں شیبا اینو کوئن کی تو شیبا اینو کوئن میں بھی دوستو یہی scene ہے کہ version 2 of the شیبا swipe اگر release ہو جاتا ہے تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ bone جو ہے وہ pump کرے گا یا leash pump کرے گا تو ultimately ان سے کہیں زیادہ percentage wise جو وہ شیبا اینو pump کرے گا تو یہ تینوں جو ایک ہی ecosystem کے کوئن ہیں ان کو آپ کو صحیح سے سمجھنا چاہیے ان کو consider کرنا چاہیے تاکہ آپ صحیح profit کسی بھی وقت بنا سکیں especially میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ fundamentally یہ news اس کی آئی ہے اور یہ news کسی بھی وقت مارکٹ کے اندر آ سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو like کریں, comment کریں, share کریں چینل کو subscribe کر کے بے like and ضرور دبا دے تک اور آپ اپس میں جڑے رہیں اللہ حافظ